اب دیکھو بلسٹولا کے بعد جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹولا اور گیسٹولا بننے کا جو پروسس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں گیسٹولیشن گیسٹولا تو اسٹیج ہے یا ایمبریو کا نام ہے اور اس کے بننے کے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹولیشن اور اصل آپ کو جو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے نا وہ گیسٹ رولیشن ہی اسٹیج کے اندر ہے باقی تو اسٹیج سمپل ہیں اب دیکھو گیسٹ رولیشن میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے آپ اکورڈنگ ٹو یور بک آپ کی بک کے لئے آس ہی بتا رہا ہوں ڈیورینگ دیس پروسسز بیسائیڈ سیل ڈیویجن یعنی گیسٹ رولیشن میں کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے سیل ڈیویجن چلو کیا ہو گئی سیل ڈیویجن بیسائیڈ سیل ڈیویجن یعنی سیل ڈیویجن کے علاوہ بھی گیسٹ رولیشن میں کچھ ہوتا ہے بیسائیڈ سیل ڈیویجن کیا ہوتا ہے سیل مائیگریشن بھی ہوتی ہے یعنی سیل مائیگریٹ کر کے ایک جگہ سی دوسری جگہ مو کرتے ہیں سیل مائیگریشن بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ری ارینجمنٹ بھی ہوتی ہے سیل کی ہے اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں اور جب ان سیل کی کیا کہنا چاہیے ڈیویجن ہوتی ہے مائیگریشن ہوتی ہے ری ایر ایجمنٹ ہوتی ہے تو اس گیسٹرولیشن اسٹیج کے اندر ہی کیا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے وہ ایمریو کے اندر جو ہے وہ سیلز کی تین جو ہے وہ لیئر بن جاتی ہیں جن کو ہم جرم لیئر بھی کہتے ہیں جن کو ہم جرم لیئر بھی کہتے ہیں اور یہ تین لیئر کون کون سی بنتی ہیں ایکٹرولرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم اب ایک بات یاد ڑھنا جیسے بلاسٹ knocking کے اندر بلاسٹوں سیل بنی کتے ہیں گیسٹرولہ کیا جو انپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے گیسٹرولہ کے اندر یا گیسٹرولیشن میں تین جرمینل لیئر بنتی ہیں ایکٹرڈرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم جیب ایکٹرڈرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم بن جاتی ہیں تو آپ گیسٹ بلاسٹولا نہیں کہو گے ایمبریو کو اب آپ ایمبریو کو کیا کہو گے ایمبریو کو کہو گے گیسٹولا یہاں تک بات ہوئی کیلئے پھر ایک اور بات دیکھو جو آپ کی بک کہہ رہی ہے all cells of avian embryo come from epiblast یعنی avian embryo کس کو کہہ رہے ہیں جو birds کا birds کی class ہے نا avian avian embryo کے اندر جتنے بھی cells ہوتے ہیں یعنی ہماری body کے جتنے بھی یہ سمجھ لو کہ birds کے body کے جتنے بھی parts بنتے ہیں وہ کونسی والی cell کی لیئر سے بنتے ہیں epiblast سے مطلب جو تین لیئر ہوتی ہیں ایکٹرڈرم میزوڈرم اور انڈرڈرم کہتا ہے کہ یہ کس سے بنتی ہیں یہ بنتی ہیں epiblast سے ابھی آپ کو تھوڑی در پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ جو embryo ہوتا ہے embryo میں بلاسٹولیشن کے دوران بلاسٹرڈرم دو پارٹ میں split ہو جاتی ہے اوپر والی لیئر کو کہتے ہیں epiblast اور نیچے والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہائپو بلاسٹ تو کہہیے رائے کہ یہ جو تین لیئر ہیں مطلب ایکٹر میزو اور انڈر یہ تینوں لیئر ایوین ایمبریو میں مطلب برڈز کے اندر کس سے آتی ہیں epiblast سے بنتی ہیں یا ہائپو بلاسٹ سے نہیں بنتی ہیں کس کے ایمبریو میں ایوین برڈز کے ایمبریو کی بات کر رہا ہے پھر یہ ایپی بلاسٹ اگر اس سے آتی ہیں تو پھر ہائپو بلاسٹ کیا کام کرتی ہے اس کا کام ابھی آگے بتاتا ہوں یہ کیا کرتی ہے اب ایدھر دیکھو اب دیکھو کیسے یہ تین لیئر بنتی ہیں سب سے پہلے تو کہتا ہے اس کو چھوڑ دو فیلال تو مطلب اب کیا رہا ہے دیکھو یہ ایپی بلاسٹ ہے یہ کیا ہے ایپی بلاسٹ میں آپ کو ایسا سمجھاتا ہوں یہ ایپی بلاسٹ ہے اور یہ نیچے والی کیا ہے یہ ہے ہائپو بلاسٹ اب کہتا ہے پریزمٹیو پریزمٹیو مطلب فیوچر فیوچر میں جس نے ایکٹو ڈرم فیوچر میں جن سیلس نے کیا بنانا ہے فیوچر میں جن سیلس نے میزو ڈرم اور دوسرے نمبر پر کیا اینڈو ڈرم بنانی ہے مسال کے طور پہ یہ ایپی بلاسٹ کے اندر یہ سیلس موجود ہیں اب یہ جو ریٹ کلر کے سیلس ہیں یہ کس کے ہیں یہ پریزمٹیو اینڈو ڈرم کے ہیں یہ آگے چل کر کیا بنائیں گے یہ اینڈو ڈرم بنائیں گے اور یہ جو براؤن کلر کے جو ہیں گرین کلر کے چلو شو کر دیتا ہوں اور یہ جو گرین کلر کے ہیں انہوں نے آگے چل کر کیا بنانا ہے انہوں نے آگے چل کر بنانا ہے میزو ڈرم اور یہ جو ییلو کلر کے ہیں انہوں نے بنانا ہے آگے چل کر ایکٹو ڈرم انہوں نے کیا بنانا ہے ایکٹو ڈرم تو اب کہتا ہے کہ میزو ڈرم اور میزو ڈرم اور اینڈو ڈرم بنانے والے جو سیلس ہوں گے وہ ایپی بلاسٹ سے مائیگریٹ کر کے کہاں جانا شروع کر دیں گے نیچے کی طرف نیچے کی طرف مو کرنا شروع کردیں گے یعنی یہ ادھر سے پہلے پہلے تو میڈیم سائٹ پر جائیں گے اس طرف مو کریں گے اور اس کے بعد کہاں جانا شروع کردیں گے یہ نیچے کی طرف جانا شروع کردیں گے دیکھو آپ کی بک میں جملے کو کیسے کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ پریزمٹی میزوڈرم اور اپی بلاس سے مو تو ورڈ میڈ لائن آف دا بلاسٹو ڈیس یعنی اپی بلاسٹ سوری ایکٹو ڈرم اور میزو ڈرم بنانے والے سیل کیا کریں گے یہ جو بلاسٹو ڈیس کے اپی بلاسٹ کی جو بلاسٹو ڈیس کے پہلے کہایں گے اس کی میڈ لائن یعنی سینٹر میں آ جائیں گے پہلے کہاں جمع ہو جائیں گے یہاں سینٹر کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے then ڈیٹیج اینڈ مو ٹو ورڈ دا یوک اور پھر ڈیٹیج اس سے ہٹ جائیں گے اور پھر کس طرف مو کرنا شروع کر دیں گے یوک کی طرف یوک نیچے ہے نا تو یہ کس طرف مو کرنا شروع کر دیں گے یہ یہاں یوک کی طرف مو کرنا شروع کر دیں گے میں اگر بنا اپکا ادھر بنا کر دکھا رہا ہوں دیکھو سب سے پہلے میزو ڈرم اور میزو ڈرم اور انڈرم بنانے والے سیل پہلے کہاں جائیں گے پہلے میڈیم سائیڈ پلاسٹو ڈسک کی میڈل میں جائیں گے یہ دیکھوں میڈل میں چلے گئے ریڈ لائن کس کو شو کر رہی ہے اینڈو ڈرم کو اور یہ جو گرین لائن ہے یہ شو کر رہی ہے میزو ڈرم بنانے والے سیل کو پہلے کہاں گئے میڈیم لائن میں گئے پھر یوک کی طرف مو کرنا شروع ہو گئے ایسے یوک کی طرف جانا شروع ہو گئے اور جب یوک کی طرف جانا شروع ہو گئے مطلب آگے اور پیسے سے مو کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا درمیان میں گڑھا پڑ جائے گا بیچ میں بیچ میں کیا پڑ جائے گا ایک گڑھا پڑ جائے گا اور اس گڑھے کو ہم کیا کہیں گے یہاں پر جو ایک گروپ پڑ جائے گا اس گڑھے کے لیے ہم ترم استعمال کریں گے اس کو ہم کہیں گے پریمیٹیو اسٹریک یعنی جب سیل ادھر سے ادھر گئے تو بیچ میں کیا ہوگا درمیان میں ایک گڑھا پڑ جائے گا اس کو میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرنی پڑے گی یہ چیز مجھے آپ کو بتانے کے لیے ایک پینڈ میں ویڈیو شیئر کریں شیئر ویڈیو شیئر ویڈیو کا اپشن ہے اچھا آپ ادھر دیکھیں مثال کے طور پر یہ کیا ہے یہ ہے یہ بلاسٹوڈرم اور اینڈوڈرم اور میزوڈرم بنانے والے سہل ہیں پہلے یہ ایسے بلاسٹوڈرم میڈل میں آئے میڈل میں جانے کے بعد یہ انورڈ یعنی اندر کی طرف مو کرنا شروع ہو گئے جب یہ اندر کی طرف مو کرنا شروع ہو گئے تو آپ دیکھ رو بیچ میں ایک گڑا پڑ گیا میری فنگرز کے درمیان میں دیکھ رہے ہو ایسے گڑا پڑ گیا اب یہ بیچ میں جو گڑا پڑ جائے گا یہ گروہ یہ بیچ میں جو گڑا پڑ گیا اس گڑھے کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے پریمیٹیو اسٹریک اس گڑھے کو کیا کہیں گے پریمیٹیو اسٹریک اور اس پریمیٹیو اسٹریکوں میں یہاں جو شو کر رہا ہوں وہ کس جگہ پہ شو کر رہا ہوں وہ یہ جگہ ہے جس پر میں شو کر رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے وہ کیا ہے یہ پریمیٹیو اسٹریک ہے سمجھ میں آگیا یہ پریمیٹیو اسٹریک کس طریقے سے بنا ہے یہ پریمیٹیو اسٹریک ایسے بیچ میں بن گیا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریمیٹیو اسٹریک کس طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں آپ کی بک سے ہی بتا دیتا ہوں جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے پرمیٹیو سٹریق بن گیا اور پرمیٹیو سٹریق بننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ it has a swelling at its anterior end called پرمیٹیو نوٹ اور ہنسن نوٹ اس کا دیکھو یہ انٹیریئر اینڈ ہے یہ والی جگہ یہ جگہ کیا ہے یہ جگہ اس کا انٹیریئر اینڈ ہے اس انٹیریئر اینڈ پر کچھ سیلز ہو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک swelling ہو جاتی ہے سیلز کی ایسے سیل کا ایک گروپ آف سیل جمع ہو جاتا ہے انہی میں سے کچھ سیل نکل کے یہاں جمع ہو جاتا ہے اور یہ جو سیل کی swelling ہے یہ جو گروپ بنائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پرمیٹیو نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہنسن نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے آگے چل کر نوٹو کورڈ بنانی ہے یہ جو vertebral کولم ہوتی ہے نا ہماری اس کو ہماری سٹیج کے اندر اس کو ہم ورٹیبرال کولم نہیں کہتے ہیں شروع شروع میں یہ ہوتی ہے نوٹو کورڈ اس کو ورٹیبرال کولم نہیں کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو نوٹو کورڈ جو ہے وہ لبز اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو فروگ کا جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں جو بلاسٹو جو ہے وہ دورسل لپو بلاسٹو پور کام کرتا ہے وہی یہی پریمیٹیو سٹی کے ہی کام کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں تک ابھی صرف سمجھ لو کہ یہ پریمیٹیو سٹی ابھی آگے بتاؤں گا اس پریمیٹیو سٹی سے آگے کیا ہوتا ہے اب سمجھ لو تھوڑا سا اینڈوڈرم اینڈوڈرم فورمیشن کیسے ہوتی ہے اینڈوڈرم فورمیشن کے بارے میں کیسے اینڈوڈرم فورمیشن ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ریٹ کلر کے سیل سے یہ کیا ہی ہیں اینڈوڈرم کے ہیں نا ریٹ کلر کے سیل اینڈوڈرم بنانے والے سیل تھے نا تو کیا ہوتا ہے دیکھو اب کیا ہوتا ہے یہ اینڈوڈرم بنانے والے سیل یہاں سے پریمیٹیو سٹی سے سپریٹ ہوتا ہے یہاں سے سپریٹ ہوگا یہی ہیں ہائیپو بلاس کے ساتھ یہاں سے ہٹ گئی ہے پریمیٹیو سٹریک سے ہٹ گئے اور کس کے ساتھ مکس ہو گئے ہائپو بلاس کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو گئے سم آف دا سیلس آف اپی بلاس مائیگریٹ تھوڑا پریمیٹیو سٹریک تو مو ڈاؤن آنڈ مینگل ویڈا سیلس آف ہائپو بلاس یعنی اپی بلاس کے کچھ سیل جنہوں نے کیا بنانا تھا جنہوں نے بنانا تھا اینڈوڈرم پہلے وہ اپی بلاس سے آئے کس کے اندر پریمیٹیو سٹریک میں پہلے کہاں ہے پریمیٹیو سٹریک میں پھر پریمیٹیو سٹریک سے بھی ہٹ کر کس کے ساتھ مکس ہو گئے مکس ہو گئے ہائپو بلاس کے ساتھ یعنی آپ کی بک میں جو یہ لائن ہے یہ بتانا چاہیے کہ وہ پھر کس کے ساتھ مکس ہو گئے ہائپو بلاس کے ساتھ which contribute no cells to the embryo اب کس کے بارے میں بات کہہ رہا ہے which contribute no cells to the embryo وہ ہائپو بلاس کی بات کر رہا ہے کہ ہائپو بلاس کسی قسم کا cell contribute نہیں کرتی یعنی کوئی لیئر نہیں بناتی اس کے ساتھ آ کر کیا مکس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آ کر جو ہے وہ اینڈو ڈرم بنانے والے سیل اس کے ساتھ آ کر کیا ہو جاتے ہیں اٹیج ہو جاتے ہیں اچھا پھر یہ کیا ہوتا ہے اٹیج ہو جاتے ہیں eventually segregate from اینڈو ڈرم اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہائپو بلاس کے اندر یہ جو سیلس ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں یہ آہستہ اس طرح سے مو کرتے ہیں اس کو آپ ایسے ہی سمجھ دو یہ ایسے مو کر کے اس ایمبریو کے چاروں طرف ایسے کور کر لیتے ہیں میں نے تھوڑا سا اوپر بنا دیا اندر کی طرف یہ ایسے اندر کی طرف جا کر ایسے ایک لیئر بنا لیتے ہیں اندر کی طرف ایک لیئر بنا لیتے ہیں اور اس لیئر کو ہم کیا کہتے ہیں اس لیئر کو ہم کہتے ہیں اینڈو ڈرم ایسی ایک لیئر بن جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈوڈرم اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو ہائپو بلاس کے سہل ہوتے ہیں یہ بھی اس انڈوڈرم سے کیا ہوتے ہیں علیدہ ہو جاتے ہیں یہ اس انڈوڈرم سے علیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے پھر ہائپو بلاس کا کام کیا ہوتا ہے وہ اس ڈیولپنگ ایمریوں کو کس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں ڈیولپنگ ایمریوں کو اٹیج کر دیتے ہیں یوک کے ساتھ اور ایک سیکھ کا ایک تھے لی کا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے یوک سپلائی کی جاتی ہے ایمریو کو کیونکہ یوک کیا ہوتی ہے یوک ایمریو کا فود ہوتا ہے یوک کیا ہوتا ہے ایمریو کا فود ہوتا ہے اور یہ ہائپو بلاس دیکھو کام کیا کرتے ہیں اگر ہائپو بلاس کوئی لیئر نہیں منا رہی تو ہائپو بلاس کا کام کیا ہے دیکھو ہائپو بلاس کا کام آپ کی بک میں یہ دے رہا ہے no sell to the embryo کوئی sell embryo میں نہیں بناتی it seems to help direct the formation of primitive streak یعنی primitive streak جو کیا کہنا بن رہی ہے primitive streak بنانے کے لیے یہاں سے کوئی chemical message جا رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے یہ جا رہا ہے کس سے؟ hypoblast سے hypoblast primitive streak بنانے کی direction دیتی ہے ایک تو کام اس کا یہ ہے صحیح ہے نا اور دوسرا جو اس کا کام ہی ہوتا ہے normal development میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ endoderm سے separate ہو جاتی ہے تو hypoblast کے سیل ایک portion یا ایک sick like structure بنا لیتے ہیں جو یوک ایک stark like structure جو کہ یوک کو connect کرتی ہے کس کے ساتھ embryo کے ساتھ connect کرتی ہے اب یہاں MCQs point of view سے میں آپ کو یہ جو پورا بتایا ہے نا اتنی بڑا endoderm formation کچھ بھی اس میں اگر یہ پوڈ یاد نہ کرو تو اس میں سے تو کوئی MCQs نہیں آنے گا اس میں تو صرف اتنا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا hypoblast کا کوئی ایسا خاص function جس اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا بس یہ یاد رکھ لینا ہے کہ hypoblast کا hypoblast کسی قسم کا آپ کی according to your book hypoblast کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی formation نہیں کرتی کسی قسم کی layer کی نہیں کرتی تو کام کیا کرتی ہے primitive stick بنانے میں help کرتی ہے اور embryo کو یوک کے ساتھ attach کرنے میں help کر رہی ہے بس یہ یاد کر لیں یہاں تک ہو گیا اب ادھر دیکھو اب میں ڈائریکس تینوں layer بنا دیتا ہوں تھا اور endodrum بنانی تھی وہ نکل گئے hypoblast سے اور primitive streak میں آگئے سمجھ گئے وہ hypoblast سے نکل کر کس میں آگئے تھے primitive streak میں آگئے تھے اور باقی جو سیل رہ گئے تھے باقی جو hypoblast میں سیل رہ گئے تھے انہوں نے کیا بنا لی انہوں نے بنا لی ectodrum سمجھ گئے ectodrum کس طرح سے بن گئی انہوں نے کیا بنا لی انہوں نے بنا لی یہ outer layer جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ectodrum اس کے علاوہ primitive streak سے primitive streak سے جو ہیں وہ endodrum بنانے والے سیل نکل گئے primitive streak سے کیا نکل گئے endodrum بنانے والے سیل نکل گئے تھے وہ hypoblast کے ساتھ fuse ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس سے بھی separate ہو کے انہوں نے کیا بنا لی تھی انہوں نے بنا لی تھی یہ endodrum primitive streak کے کچھ سیلز نکل کر کیا بنا لی تھی یہ endodrum یہ endodrum بھی بن گئی اور باقی جو primitive streak کے سیلز رہ جائیں گے باقی جو primitive streak کے اندر سیلز رہ جائیں گے وہ کیا بنا لیں گے وہ ایک جو layer بنائیں گے ان دو layers کے درمیان میں ایک layer بنا لیں گے اور اس layer کو ہم کیا کہیں گے اس layer کو ہم کہیں گے میزو ڈرم یہ جو green color کی layer بنا رہا ہوں یہ کیا ہے میزو ڈرم سمجھا گیا ہے تین layer جو بنی ہیں اب آگے بھی کچھ بتاؤں گا لیکن فلال ابھی ان تین layer کو بننے کا طریقہ سمجھ لو کہ اپی بلاس سے یہ تین layer بنتی کیسے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ بن گئی کونسی یہ بن گئی میزو ڈرم اچھا اب ایک اور بات یاد رکھ لو کہ میزو ڈرم کے وہاں پر primitive streak میں جو ایک primitive knot بنا تھا بناتا نا ایک primitive knot یہاں جس کو ہم کیا کہہ رہتے ہنسین knot وہ جو ہے وہ اب اس انڈے کو اصل میں میں نے بلٹا کر دیا ایسے کر کے تو اب اس میں کیا ہوا اب وہ جو ہنسین knot تھی اس نے آگے چل کر کیا بنا لینا ہے اس نے نوٹو کورڈ بنا لینا ہے نوٹو کورڈ کیا ہوتی ہے vertebral column ایسے یہاں پر نوٹو کورڈ بنا لے گی بن گئی یہ نوٹو کورڈ بھی تو آگے یہی تو لکھا ہوا ہے ایک تو نوٹو کورڈ فورمیشن این ڈیفرینشیشن نوٹو کورڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا نوٹو کورڈ کس سے بنے گی ہنسین نوٹ سے نوٹو کورڈ نا پریمیٹیو نوٹ سے پریمیٹیو نوٹ یا اس کو ہنسین نوٹ کوئے لو اس سے کیا بن جاتی ہے اس سے بن جاتی ہے کیا اس سے بن جاتی ہے نوٹو کورڈ اس کے علاوہ کہتا ہے ڈیفرینشیشن آف میزوڈرم اب یہ میزوڈرم بھی ڈیفرینشیٹ ہوگی سب سے پہلے تو دیکھو میزوڈرم کے اندر یہ جو سیگمنٹس آتے ہیں یہ جو میٹم میری کے لیے ایسے ایک جیسے یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ دو سیگمنٹ جو بن دیا ان سیگمنٹس کو تو ہم کہتے ہیں سومائٹ میزوڈرم کا یہ جو پہلا والا پورشن ہے سب سے سٹارٹ والا پورشن جو سیگمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سومائٹ کہتے ہیں سومائٹ ہے سومائٹ کے بعد سو mari کے نیچے والا جو یہ سو مایٹ ہے یا اس کا اوپر والا پورشن ہے اس کو آپ اپی میئر بھی کہہ سکتے ہو ở پڑھلے پورشن کو کیا کہیں گے اپی میر پھری اپی میر thوڑے سی fabi میر تھوڑے سی تھیک ہو جاتے ہیں اسا سیگمنٹ کی شکل میں ہو جاتے ہیں جب یہ سیگمنٹ کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو انکو سو معید کہتے ہیں پھر سو معید سے نیچے والا جو پورشن ہے یہ یہ والا پورشن اس پورشن کو میں کون سا کلر دے دیتا ہوں پنگ کلر دے دیتا ہوں اس پورشن کو یہ والا پورشن سومائٹ کے نیچے والا جو اپی میر کے نیچے یا سومائٹ کے نیچے والا جو پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میزو میر اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں میزو میر کہہ رہا ہوں اور میزو میر کے علاوہ جتنا بھی نیچے کا پورشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے ہائپو میر یہ سمجھ لیا کہ میزو درم کتنے پارٹس میں دیفرینشی ایٹ ہوتی ہے تین پارٹ میں دیفرینشی ایٹ ہوتی ہے اپی میر میزو میر اور ہائپو میر جب اپی میر تھوڑے سیگمنٹ تھک ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم اپی میر نہیں کہتے ہیں پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں سومائٹ کہتے ہیں لیکن ابھی اور بھی دیفرینشی ایشن ہونی ہے کس کی میزو درم کی ابھی کیا ہوتا ہے جو میزو ڈرم ہوتی ہے اس کی جو ہائپو میر ہوتی ہے اس کی ہائپو میر بیچ میں سے سپلٹ ہو جاتی ہے بیچ میں سے ایسے ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھو بیچ میں سے ٹوٹ رہی ہے نا یہ دیکھو بیچ میں سے سپلٹ ہو گئی ایسے بیچ میں سے سپلٹ ہو گئی کیسے سپلٹ ہو رہی ہے اور یہ بیچ میں سے سپلٹ جب یہ بیچ میں سے سپلٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہائپو میر ہوتی ہے وہ دو لیئرز کے اندر کیا ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کتنے لیئر میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دو لیئر میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس میں یہ باہر والی لیئر اس کو کہتے ہیں سومیٹک لیئر آؤٹر والی لیئر کو کیا کہتے ہیں سومیٹک لیئر کہنا اور جو اندر والی لیئر ہے جو انڈوڈرم کے قریب ہے جو inner layer ہے یہ اندر والی جو layer یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں splan splan clinic layer اور ان دونوں layer کے درمیان میں جو خالی cavity آ جاتی ہے میں نے تھوڑی چھوٹی بنائی ہے یہ white color کی خالی cavity اس خالی cavity کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں sea long اس کو کیا کہتے ہیں sea long کہتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو somatic layer ہوتی ہے یہ somatic layer مل جاتی ہے ایکٹوڈرم کے ساتھ somatic layer کس کے ساتھ مل جاتی ہے ایکٹوڈرم کے ساتھ یہ ایکٹوڈرم کے ساتھ اور جو splanclay layer ہوتی ہے نیچے والی یہ کس کے ساتھ مل جاتی ہے یہ مل جاتی ہے اینڈرم کے ساتھ اب ان کے نام change ہو جاتے ہیں جب یہ ایکٹوڈرم کے ساتھ مل جاتی ہے somatic layer جب یہ اپاہر والی layer جب ایکٹوڈرم کے ساتھ مل جاتی ہے یہ ایسے مل گئی ایکٹوڈرم تو اب اس باہر والی لیئر کو ہم کہیں گے سومیٹو پلورا سومیٹو پلور اس لیئر کو جو باہر اور اندر والی لیئر جو انڈوڈرم کے ساتھ مل گئی دیکھو یہ انڈوڈرم کے ساتھ مل گئی اندر والی لیئر اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے اسپلینکو پلور اور ان کے بیچ میں جو خالی کیوٹی ہوتی ہے جس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر کے دکھا سکتا ہوں یہ بیچ میں یہ جو خالی کیوٹی ان دونوں کے بیچ میں اس کو کیا کو ہوگے اس کو آپ کو ہوگے کیا کہیں گے اس کو خالی کیوٹی سی لوم اس کو کہیں گے اس طریقے اب دیکھو ہمارے جو زیادہ تر پارٹس ہوتے ہیں وہ کسے بنتے ہیں اس کے میزو ڈرم سے مطلب اب یہ جو سومائٹس ہیں اور یہ اپی میاری انپورٹنٹ کام کرتے ہیں مسلس کسے بنیں گے اب مسلس بھی یہی بنایے گا سومائٹس ہارڈ بھی یہی بنائے گا زیادہ تر ارگن یہی بناتا ہے کڈنیز میرا خاصل سے میزو میر سے بنتے ہیں باقی چیزیں ساری اس سے بنتی ہیں سومائٹس ہے میجر پارٹ اور برین اور اسکین جو بنے گی وہ کس سے بنے گی وہ ایکٹرڈرم سے بنے گی اور گرڈ جو ہوتا ہے مینٹری کینال وہ کس سے بنے گی وہ ایکٹرڈرم سے بنے گی یعنی اب اس کے بعد یہ جب گیسٹرولیشن کے بارد اور Lucknow assignments whom dies ayекс مطلب کیا ہوگا اب ان three germinal layer سے کیا제가 Mutter ان 2021 layer سے بننے کیا اور بن بНе اب اس کو میں اب اس کو ERREST کر دوں اب اس کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو جسٹ simplesxi جرم layer جو ہ跟ęt cielo وہ کتنے ٹائپ کی ہے جرم layer جو ہوں وہ تین opaque germ layer ایک تو germ layer aksam ایکٹو ڈرم سے کیا بنے گا نروس سسٹم نروس سسٹم بنتا ہے ایکٹو ڈرم سے پھر ہوتا ہے میزو ڈرم میزر پارٹ جو ہیں وہ کس سے بن رہے ہیں میزو ڈرم مطلب سمجھ لو سارے پارٹ جاہا تھا میزو ڈرم ہی سے بن رہا ہے اس کو چھوڑ کر اور انڈرم سے کیا بنے گا انڈرم سے بنتا ہے گٹ گٹ جو ہے وہ کون بنائے گا انڈرم پھر میزو ڈرم جو ہے یہ فردر ڈیفرنشیئٹ ہو جاتی ہے کتنے پارٹ میں تین پارٹ میں ایک تو اپی میئر کہہ رہے ہیں اپی میئر یا جب وہ ٹھک ہو جائیں گے تو اس کو سومائٹ کہیں گے ایک کہہ رہے ہیں میزو میئر اور ایک اس کو کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ہائپو میئر پھر ہائپو میئر مزید ٹوڑ جاتی ہے دو لیئر میں ایک سومائٹک لیئر اور ایک دوسری کونسی ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے اس پلانکک لیئر اور ان کے درمیان میں آجاتا ہے سیلوم اسپلنکی کلیئر جو ہے وہ اینڈوڈرم سے مل جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سپلنکوپلور اور سومیٹک کلیئر جو ہے وہ ایکٹوڈرم سے مل جاتی ہے جس کو سومیٹوپلور کہتے ہیں یہاں تک بات کیلئے رو گئی پھر آپ کی بک میں ایکٹوڈرم فورمیشن لکھائے وہ تو بڑی سمپل سی بات ہو گئی ایکٹوڈرم فورمیشن The remaining cells of epiblast after the migration of mesoderm from the surface layer von ectoderm مطلب میزوڈرم اور endoderm کے cells اب نیچے چلے گئے اور اس کے بعد جو بھی cells بن جائیں گے وہ کیا بنائیں گے وہ بنائیں گے ایکٹوڈرم ہو گیا یہاں تک نیو ریلیشن بھی بتا دوں تاکہ ختم ہو جائے نا پورا نیو ریلیشن بھی بتا دیتا ہوں نیو ریلیشن کہتے ہیں جی آپ نے ساتھ بتاؤں گا وہ تو ڈیفرنسییشن میں ابھی سائٹو پلازمیک لوکولیزیشن بھی بتاتا ہوں اب نیو ریلیشن دیکھ لو یہ نیو ریلیشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو نیو ریلیشن فورمیشن آف نیو ریلیشن فورمیشن آف نیو ریلیشن نیو ریلیشن نروس سسٹرم کہلو نیو ریلیشن کہلو نیو ریلیشن کہتے ہیں اب یہ تو زیادہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کون سے گھنٹوں میں بنتی ہے وہ کتنے میں بنتی ہے لیکن اس کا پروسیز یاد کر لو اب دیکھو نیو ریلیشن جو ہوتی ہے وہ یعنی نیو ریل ٹیوب نیو ریل ٹیوب ہمارا برین برین جب ہوتا ہے پہلے نیو ریل ٹیوب کی فورم میں ہی ہوتا ہے اب یہ نیو ریل ٹیوب بنتی کیسے ہے اب دیکھو سب سے پہلے میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں کہ میں نے ایمبریو دوبارہ بنا لے تو پورا نہیں بنا رہا ہوں ہاں بنا رہا ہوں ایمبریو یہاں پر کیونکہ ہم نے یہاں پر صرف نیو ریلیشن دیکھنا ہے یہ ایکٹرڈرم ہے نا یہ کون سے والے سیل ہیں سب سے اوپر والے ایکٹرڈرم کے سیل ہیں اور ایکٹرڈرم کے سیل کے یہاں نیچے جو ہے وہ کسی جگہ پر کیا تھی یہاں پر وہ تھی نوٹوکورد یہ کیا یہ ہے نوٹوکورد ہے اب کہتا ہے نروس سسٹم بننا شروع نیوڑل ٹیوب کہاں سے بننا شروع ہوتا ہے کہتا ہے کہ سم آف دا ایکٹرڈرمل سیل آف دا ایریا پہلوسیڈا کیونکہ یہ یوک سے سپریٹ ہو گیا اس ورحہ سے اس کو کہہ رہے ہیں ایریا پہلوسیڈا ایریا پہلوسیڈا کے کچھ کون سے والے سیل جو ہیں وہ ایکٹرڈرم کے سیل جو کہاں پر ہوں گے اب وہ دا نوٹوکورد جو کہ نوٹوکورد کے اوپر ہوں گے وہ تیزی سے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جسے سلو میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیوائیڈ یہ تیزی سے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوگی ایسے ڈیوائیڈ ہو اور ڈیوائیڈ ہو کر کیا کرتے ہیں ایسے ڈیوائیڈ ہو کر ایک جو ہے وہ ایک پلیٹ بنا لیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیورل پلیٹ ایک پلیٹ لائک سٹیکچر بنا لی جس کو کیا کہہ رہے ہیں نیورل پلیٹ اب میں اس پورے ایمریو کو یہاں سے مٹا رہا ہوں میں صرف نیورل پلیٹ ہی شو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو نیورل ٹیوب بننے کا پروسس سمجھانا ہے اب میں نے صرف یہاں پر کیا شو کر لی ہے شو کر دی آپ کو نیورل پلیٹ یہ کیا بن گئی ہے یہ بن گئی ہے نیورل پلیٹ اس کو تھوڑا اور جو ہے لیند فائز بڑھا دیتے ہیں یہ رہا نیورل پلیٹ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نیورل پلیٹ بنتی کس سے ہے ایکٹوڈرم سے بن رہی ہے میزوڈرم سے بن رہی ہے یا اینڈوڈرم سے بن رہی ہے کس سے بن رہی ہے ایکٹوڈرم سے بن رہی ہے اور ایکٹوڈرم میں اس جگہ پر جہاں پر نوٹو کوڈ کے اوپر والی جگہ تھا اب کہتا ہے کہ یہ نیورل پلیٹ جو ہے وہ سنک ہوگی سنکھ کا مطلب نیچے کی طرف جانا شروع ہوگی سینٹر سے بیچ والا جو ایریا ہے وہاں سے کیا ہوگا یہ نیچے کی طرف سنکھ ہونا شروع ہوگی اس جگہ اس جگہ سے یہ اس کو چلو میں سنکھ ہوتے ہوئے بنا دیتا ہوں ایسے یہ سنکھ ہوگی ایسے نیچے کی طرف شلید بیچ میں سے یہ سنکھ ہوگی نیچے چلید ایسے ہو جاتا ہے جو سنکھ ہوتا ہے آپ کا جس میں برتن وغراد ہوتے ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا سنگ ایسے کلے تو یہ بھی نیچے سنگ کا مطلب تو یہاں گرنا ہے کہ نیچے کی طرف ایسے گر جائے گی اب کیا ہوتا ہے گریسولا ایٹ ٹیکس آباؤ ایٹی نورز کے بہتا ہے نیورل پلیٹ سنگ انسائیڈا ایمریو ٹو فورمہ نیورل گروہ اب یہاں پر ایک گڑھا پڑ جائے گا جس کو ہم کیا کہیں گے سنگ ہوئی تو یہاں کیا پڑ گیا یہاں بن گیا اس کو ہم کہیں گے جو بیچ والا جو گڑا ہے اس کو کہیں گے نیورل گروہ اس کو کیا کہیں گے نیورل گروہ اور یہ جو سائیڈ والے ایریا ہوں گے یہ کیا ہوں گے نیورل فولڈ نیورل گروہ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے طرف along with the نیورل فولڈ ہوں گے both the edges of the نیورل گروہ move toward each other and fuse together to form نیورل ٹیوب یعنی اس کے جو ایجز ہیں اس کے جو کنارے ہیں یہ ایک دوسرے کو پر ایسے فولڈ ہو جائیں گے یہ ایک دوسرے کو پر ایسے آور لیپ ہو جائیں گے جیسے میں یہاں پر کر رہا ہوں یہ ایسے یہ ایک دوسرے کو پر ایسے آور لیپ ہو گا ایسے آور لیپ ہو گا یہ دیکھو گے ایسے آور لیپ ہو گئے ایسے جب یہ آور لیپ ہو گئے تو ایک ٹیوب لائک اسٹریکچر بن گئی اور اب اس ٹیوب لائک اسٹریکچر کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے نیورل ٹیوب ایسے بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے یہ نیورل ٹیوب بن جاتی ہے اس کے دونوں کنارے ایک دوسرے کو پر فولڈ ہوتے ہیں موہ ٹوورڈ ایچ ادر ایک دوسرے کو پر ایسے فولڈ ہو گئے میں تھوڑی یہاں پھر جو ہے وہ ویڈیو شیئر کروں گا ایسے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے یہ ایک نیورل پلیٹ ہے ایسے چاہتے ہیں یہ نیورل پلیٹ ہے اب یہ نیورل پلیٹ نیچے کی طرف ایسے سنک ہوئی تو یہ نیورل گروپ بن گیا اور اس کے جو کنارے تھے ایک دوسرے کو پر یوں فولڈ ہو گئے جب یہ ایسے فولڈ ہو گئے تو آپ دیکھو ایک ایسی ٹیوب لائک اس ٹریکچر یہ بن گئے اور اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو اب میں کہہ رہا ہوں نیورل فولڈ یہ جو بنائی یہ کیا بن گیا یہ بن گئے نیورل فولڈ سوری نیورل ٹیوب نیورل فولڈ نہیں اب یہ جو بن گئی ہے اس ٹیوب کو میں کیا کہوں گا اس کو میں کہوں گا نیورل ٹیوب اس طرح سے جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے اس طرح سے بن جاتی ہے نیورل ٹیوب اب نیورل ٹیوب کا جو اوپر والا حصہ ہے نیورل ٹیوب کا جو اوپر والا اس پروسس کے بننے کے پروسس کو ہم نیورلیشن کہیں گے یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسی سے جو ہے اوپر والا یہ برین بنا لیتا ہے نیچے والا حصہ جو ہے وہ تو نرف کوڈ یعنی ہماری سپینل کوڈ بناتا ہے اور اس سے پھر کیا بن جاتا ہے اس سے نروس سسٹم بن جاتا ہے اور یہ نرف کوڈ پھر کس میں چلی جاتی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ نوٹو کوڈ ہوتی ہے نا تو یہ نرف کوڈ جو یہ سپینل کوڈ اس نوٹو کوڈ کے اندر سے اسے مو کر جاتی ہے تو اس طرح سے یہ نورلیشن کا پروسیس بھی یہاں پر ایمریو کا بننے کا یا چک کی ڈبلپنٹ یہ میں نے آپ کو سمجھاتی ہے میرے خیال سے کلیر ہو گئی ہوگی اب اس کو یاد اپنے ایم سی پوائنٹ ہوگی صحیح کرنا ہے صحیح ہے نا زیادہ زیادہ اس میں نا ایسے ایم سی کی وجہ سکتے ہیں ہمارا نروس سسٹم نروس سسٹم جو ہے وہ کونسی لیئر بناتی ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم یا اینڈوڈرم مسل جو ہے وہ کونسی بناتی ہے لیئر وہ میزوڈرم بناتی ہے گٹ بنانے میں کونسی لیئر کام کرتی ہے وہ اینڈوڈرم کام کرتی ہے اور جب بلاسٹوسیل آ جاتا ہے تو ایمبریو کو کیا کہتے ہیں بلاسٹولا ایسے چک کے علاوہ جنرلی بھی اس طرح کی چیزیں آپ سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں سائٹوپلازمیک لوکلائزیشن کیا ہوتی ہے جب کوئی ٹائم بچتا ہے تو ابھی بتا دیتا ہوں دیکھو بات کیا ہے جب ایک زائیگوڈ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں تمام کے تمام سیلز ایک جیسے ہوتا ہے اس میں جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جین تو سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں جین یہ ایک سیل کتنے میں ڈیوائیڈ ہو گیا یہ ایک سیل ڈیوائیڈ ہو گیا اب یہ ایک سیل ہے سب سے پہلے اس کا نیوکلیز ڈیوائیڈ ہوگا تو نیوکلیز دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو مائٹوسز میں نیوکلیس تو بلکل ایک جیسا ہوگا پھر اس کا سائٹوپلازم بھی دو میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ دو سیل بن گئے پھر اس کے بعد مزید جب ڈیویجن ہوگی تو یہ دو سیل بن گئے پھر ان دو سیل کا نیوکلیس پھر ڈیوائیڈ ہوگا اور پھر سائٹوپلازم ڈیوائیڈ ہوگا یہ فور سیل بن گئے تو کہتا ہے کہ نیوکلیس تو سب میں ایک جیسا ہوتا ہے پھر کوئی سیل ایکٹوڈرم کیوں بنا لیتے ہیں کوئی سیل میزوڈرم کیوں بنا لیتے ہیں کوئی سیل ایکٹوڈرم کیوں بنا لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیس تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے مگر ان کو جو سائٹوپلازم ملا ہوتا ہے سائٹوپلازم ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ سیل کے اندر جو ہے وہ سائٹوپلازم میں کچھ ایسے کیمیکل چلے جاتے ہیں جو ایکٹوڈرم بنانے والے ہوتے ہیں کچھ میں کچھ ایسے سیل چلے جاتے ہیں جو اینڈوڈرم بنانے والے ہوتے ہیں سیل نہیں سوری کیمیکل دیٹرمینر جن کو کہتے ہیں اور کچھ میں ایسے چلے جاتے ہیں جو بیسکلی کیا بنانے والے ہوتے ہیں میزوڈرم بنانے والے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائٹوپلازمیک لوکلائزیشن یعنی ڈیفرینٹ پارٹس کے اندر ڈیفرینٹ سائٹوپلازم ڈسٹریبیٹ ہو جاتا ہے نیوکلیس تو ایک ہی جیسا ہوگا نیوکلیس میں تو کوئی مسلا اب دیکھو اس طرح سے جو ایک تھا ایک کا جو سائٹوپلازم تھا اس کے اندر میزوڈرم کے ڈیٹرمینر بھی موجود تھے ایکٹوڈرم کے بھی تھے اور ایکٹوڈرم کے بھی تھے جب یہ ڈیوائیڈ ہوا سیل تو نیوکلیس تو بھی کل ایک جیسا رہتا ہے لیکن جب سائٹوپلازم کی سیگریگیشن ہوتی ہے تو سائٹوپلازم کی لوکلائزیشن میں کسی سیل میں ایکٹوڈرم کسی میں میزوڈرم اور کسی میں انڈرڈرم بنانے والے ڈیٹرمائنر کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں کلیر ہوگی یہ بات چلو آج کی میٹنگ پھلال یہیں تک رکھتے ہیں کل کون سا ٹوپک پڑھنا ہے مجھے بتا دو 11 پلس 13 والی آپ بتا دیں کیا بتا دوں 11 والا چیپٹرز کے انپورٹن پوائنٹ پوائنٹ بتا دوں اس کے علاوہ نرویمپلس نرویمپلس نہیں پڑھنے نرویمپلس سمجھ لوگ نرویمپلس کیونکہ گلینٹس کا تو سیمپل سا ہے وہ یاد کر لینا کونسا ہرمون کیا کام کر رہا ہے میرے خاصے نرویمپلس ایک دفعہ دیکھ لینا چلیں سہی آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں چیپٹرز کے انپورٹن پوائنٹ 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 چیپٹرز کے انپورٹن پوائنٹ 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 پوائن